موسیقی ہاتھ آپ کے خوشکوں صاف ہو اور برطان آپ کا بہت اچھے سے صاف ہو یہ دیکھیں میں نے تین کلو کی قریب تقریباً کیرییں لی ہیں جو ہم نے جال والی لی ہیں سخت جو ہوتی ہیں کیونکہ وہ پھر خراب نہیں ہوتا اس کا جارہ اور کافی عرصے تک چلتا ہے کچھ عام جو ہوتا ہے وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے اور اس کو میں نے دھو کے بہت اچھے سے صاف کر لیا ہے خاص طور سے کیری کے اندر جہاں گھٹلی ہوتی ہے اس کو بہت اچھے سے صاف کر لیا ہے اور اس کو خوشک کر لیا ہے بلکل کیونکہ پانی نہیں ہونا چاہیے ذرا سا بھی مویسٹر نہیں ہونا چاہیے اس سے جو ہے عام ہمارا خراب ہو جاتا ہے اب ہم اس میں نمک لگا دیں گے اچھا خاصا اس میں نمک لگائیں گے اور یہ ہمارا اچار جو ہے تقریباً پانس سے چھے دن میں بن کے تیار ہوگا اور اس کے بعد کھانے کے لائق ساتھ آٹھ دن میں تیار ہوگا اس میں میں دو سے تین ٹیبل سپون بھر کے حلدی لگا دوں گی اس کو ہم لگا کے تقریباً اٹھالیس گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اس کو ہم اچھے سے مکس کر دیتے ہیں دیکھیں میں نمک اور حلدی حلدی ہم بعد میں استعمال نہیں کریں گے اب ہی لگا دیں گے تاکہ کیریوں پر کے اوپر اچھے سے حلدی لگ جائے ورنہ پھر وہ حلدی کا کلر میں ہی آتا ہے اس کو ہم لگا کے بہت اچھے سے مکس کر دیں گے جو مسالہ نیچے آگیا اس کو بھی ہم اس میں ڈال کے بہت اچھے سے مسالہ مکس کر کے ہاتھ میں نے بہت اچھے سے ساف کر لیے تھی دوں کے اور پھوشک کر کے آپ استعمال کریں ٹھیک ہے بہت اچھے سے مکس کر کے اور اس کو ہم کور کر کے دھوپ میں میں نہیں رکھوں گی کیونکہ دھوپ میں رکھنے سے کیری جو ہے نرم ہو جاتی ہے بلکل گل جاتی ہے اٹھالیس گھنڈے کے لیے رکھیں گے اور اس پر تیز دھوپ لگے گی تو کیرییاں جو ہے نا گل جائیں گی تو وہ اچار مزے کا نہیں لگتا ہے اس کو میں ایسے ہی کور کر کے اٹھالیس گھنڈے کے لیے تقریباً رکھ دوں گی آپ چاہیں تو پچیس تیز گھنڈے کے لیے بھی رکھیں لیکن جتنا نمک اچھا ہوگا اتنا مزہ آئے گا اب میں اس کو رکھ دوں گی دیکھیں یہ اٹھالیس گھنڈے ہو چکے ہیں اب ہم نے نکال آئے اس کو ہم دیکھیں گے اس میں کتنا اچھا اس میں کلر آ گیا نمک جیسپ ہو گیا اور آپ دیکھئے گا دیکھیں کتنا سارا پانی اس میں چھوڑا ہے یہ دیکھیں کتنا سارا پانی اس میں یہ نمک کا پانی آ گیا ہے دیکھیں کتنا سارا پانی آیا اب ہم اس کو ایک کسی بھی چیز میں کسی برطن میں اس کو ہم ایسے سیدھے کر کے نکال لیں گے سارا پانی بھٹا دیں گے ایسے میں کہہ رہا ہوں اس کی ساری نکال لوں گی ہم نے پانی بلکل نہیں آنے دینا اس کا کیونکہ یہ بھی یہ دیکھیں میں نے ہٹا لیا ہے اور بس یہ جو پانی ہے اس کو ہم ڈسکارڈ کر دیں گے سارا پانی اور اس کو ہم جو ہے تقریباً چھ سات گھنٹے کے لیے اچھے سے پھیلا دیں گے اس کو میں دھوپ میں نہیں سکھاؤں گی اس کو بھی برنہ یہ جو کہہ رہی ہیں اس کا مویسر ختم ہو جائے گا اور یہ سوک جائیں گی پھر وہ اچار میں مزہ نہیں آتا ہے اس کو میں ایسی کسی جگہ کے اوپر میں کسی چادر کے اوپر یا پیپر کے اوپر پھیلا کے رکھ دیا میں نے اب ہم مسالے اتنی دیر میں تیار کر لیتے ہیں دیکھیں یہ رائی ہے تقریباً سو سے ڈیر سو گرام کے قریب رائی ہے سو آف ہے پانس سے چھ ٹیبل سپون کلونجی لیے ہیں میں نے کٹی لال مرچ لیے دو چمچے میتھی دانا سابود دھنیا میں نے لیا ہے اور پیسی ہوئی لال مرچ میں نے دو ٹیبل سپون لیے ہیں اب ہم اس کو مسالوں کو سارا اچھے سے ہم سیک لیں گے تاکہ مسالے اچھے سے سیک جائیں تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون میں نے سو آف لیے اور اس میں میں دھنیا تقریباً دو ٹیبل سپون بھر کے دھنیا میں اس میں سیک لوں گے اس کو اس لئے بھون لیتے ہیں کہ اس کو جب ہم ہلکا گرائنڈ کریں گے نا اس کو تو اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا اور اس میں جتنا بھی مویسچر ہوگا نا مسالوں میں وہ ختم ہو جائے گا تقریباً ڈیر ٹیبل سپون میں نے جو ہے میتھی دانا لیا ہے وہ بھی اسی میں میں نے ایڈ کر دیا ہے زیرہ میں لے رہی ہوں دو ٹیسپون بھر کے یہ مسالہ بھنا ہوا ہوگا اس کا بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے اب ہم رائی جو ہے تقریباً سو گرام کے قریب رائی ہے اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے یہ ہلکی چٹکنے لگے گی نا جب تک ہم اس کو بھونیں گے اور پس سارے مسالے ہم گرائنڈ کر لیں گے یہ دیکھیں رائی اچھے سے چٹکنے لگی ہے اچھے سے بھون گئی ہے اچھا کلون جی ہم نہیں کریں گے نہ بھونیں گے کیونکہ نہ اس کو گرائنڈ کریں گے اس کو ہم نے اچھے سے شک لیا ہے اور ہم اس کو بلکل سلو فلیم میں کریں گے آپ دیکھیں گے میں نے اس کو پاں سے چھ گھنٹے کے لیے میں نے اس کو سکھا لیا ہے پانی اس میں بلکل بھی نہیں ہے بلکل خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے یہ میں نے میتھی دانا جو ہے وہ رائی ہے رائی میں نے پیس لی تھی اس کو ہم ملائیں گے یہ دھنیا میتھی دانا اور سونف سارے مسالے ہم اس میں اچھے سے ملا دیں گے اچار جو ہے بہت تہامل سے ڈالا جاتا ہے کیونکہ ٹائم لیتا ہے اور آپ کلونجی مکس کر رہے ہیں اس میں تقریباً دو ٹیبل سپون کٹی لال مرچ کٹی لال مرچ دو ٹیبل سپون کے تری کیونکہ ہم اس میں پسی مرچ بھی ڈالیں گے تو اس لیے بہت زیادہ نہیں اب یہ پسی ہوئی لال مرچ ایڈ کریں تقریباً ڈیگر ٹیبل سپون کے تری نمک میں ایک ٹی سپون ڈال رہی ہوں کیونکہ نمک میں اچھا خاصا ڈال چکی ہوں ایک اور ڈالتے ہیں تھوڑا کم لگ رہا تھا اچھا میں ہنگ ڈال رہی ہوں اس کے اندر میرے پاس ہنگ پاورڈر ہے تو ون ٹی سپون میں ہنگ پاورڈر ڈال رہی ہوں یہ اپشنل ہے آپ چاہیں تو ڈالیں چاہیں تو نہ ڈالیں لیکن اچار میں بہت مزیگہ لگتا ہے آپ یہ دیکھیں میں نے سرسوں کا خالص دیل تھا یہ میں نے گرم کر کے اس کو ٹھنڈا کر لیا ہے اور اس کو میں ابھی ہم تھوڑا دیل ایڈ کریں گے اس کے اندر تاکہ ہمارا مسالہ جو ہے اچھی طرقے سے اس میں مکس ہو جائے اور ہم اس کو پھر تقریباً چودہ پندرہ گھنٹے کے لیے اس کو ہم اٹھا کر کر رکھ دیں گے اتنا آئل ڈالیں گے بس کہ ہمارا مسالہ جو ہے اس میں لپٹ جائے اور کیریوں میں پھپونڈی نہ آئے ورنہ فوراً ہلکا سا موسچر بھی ہوا تو اگر فوراً پھپونڈی آ جاتی ہے اس کے پر خراب ہوجاتا ہے فنگس لگنے کا بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے اچھار کے اندر اس لئے بہت احتیاط کرتے ہیں اس چیز کی دیکھیں کتنے اچھا سا مسالہ لپٹ گیا اور کتنا پیارا کلر آیا اس کے اندر اب یہ سارے مسالے ہم اس کو کر دیں اس کو میں رات بھر کے لئے رکھ دوں گی کل میں اس کو دوپہر میں اب نکالوں گی تیل اس میں کل دوپہر میں میں اٹ کروں گی برطن بلکل گیلہ نہ ہو سپون آپ کا بلکل گیلہ نہ ہو ورنہ آپ کا اچار خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس چیز کا بہت خیال رکھیں اچار میں صفائی کا خوشک برطن ہو دیکھیں اب یہ میلے ہو گیا ہے تقریباً میں پندرہ سے اٹھارہ گھنٹے میں نے رکھے تھے اب میں اس کو ایک جار میں ڈال لیا اب تقریباً میں نے ٹین کیلوں کے قریب اوائل تھا اور Joon拿دہ سے ٹی لیے ہی میں نے میں ہیں اور میں اس کو گرم کر کے ٹھنڈا کر لیا اور اب میں اس میں گھر ہوں اب ہم اس میں گھر کے ٹھن سے چار دن کلیے ہم اس کو دھوپ میں رکھ دیں گے اور اسی پہ کپڑاúsica بان کے ڈھوپ میں رکھ دیں گے جو تیز والی دھوپ ہوتی ہے نا صبح وہ بہت اچھی ہوتی ہے چار کے لیے چار پانچ دن کے بعد پھر یہ کھانے کے قابل ہو جائے گا کہ آپ اس کو کھائیں اچھا بہت اچھے سے ڈوبنا چاہیے کیریان یہ نہ ہو کہ کیریان اوپر ہیں اور تیل کم ہے تو بھی خراب ہو جاتا ہے چار تو اس چیز کا بھی بہت خیال رکھیں آپ دیکھیں آپ اچھا کا کلر دیکھیں کتنا زبردست ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیسا بنا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور جو نئے ہیں پلیز سبسکرائب کریں میری چینل کو بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اب یہ چار سے پانچ دن کے بعد کھانے کے قابل ہوگا جائے ابھی ہم اس کو دھوپ میں رکھیں گے دیکھیں کتنا زبردستہ اچار تیار ہو گیا ہے بہت زبردستہ ابھی اس اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے جب یہ تیار ہوگا تو اس کی اپنی ہی خوشبو ہوتی ہے اچار کی اور اس میں ہینگ ڈالی ہے تو اس کا بہت زبردستہ خوشبو اور ٹیسٹ آتا ہے آپ اس کو ضرور پرائی کی کیے گا میری انسٹرگرام کو بھی آپ ضرور فالو کریں نیچے ڈسکرپشن میں اس کی ریسپی دی ہوئی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو آپ اس میں چیک کر سکتے ہیں دیکھیں پوری ڈوبی ہوئی ہے آئیل میں بلکل بھی کہہ ریاں اس کی اوپر نہیں ورنہ یہ اگر آئیل کم ہوگا تو بھی اچار خراب ہو جاتا ہے اس چیز کا آپ خیال رکھئے گا اب یہ آپ جب تیار ہوگا اس کو آپ چھے مہینے ساتھ مہینے تک رکھ کے آرام سے کھا سکتے ہیں بلکل خراب نہیں ہوگا بہت سارے لوگ اس میں سرکہ بھی ڈالتے ہیں آپ چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں جب مکسنگ کے ٹائم پہ لیکن میں نے نہیں ایڈ کیا اس میں چلے ملتے ہیں پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ ٹیک کیئر اللہ حافظ